حضرت امام حسن سے آکے وظیفہ پوچھا اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا تو آپ نے فرمائے استغفار پڑھا کر تو حضور پھر میں دوبارہ کعب ہوں تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو استغفار کا وظیفہ بتایا نا کہا فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے دعس میٹے عطا کرے گا کتنے دو چار نہیں دعسی کہہ دیئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حسن دیکھا کہا لگے حسن ہے اتنا بڑا دعویہ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا آہا اللہ خیر کرے گا خیر ہو جائے گا وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لیا کہا لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے حضرت امیر معاویہ کہا لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئے پر مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا فرمانے لگے قرآن پاک سے سورہ نو کی دس گیارہ بارہ آیت پڑھو اللہ فرماتے تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا مالوں سے بھی مدد کروں گا